اسلام علیکم لیبل بان آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جی لیبل بان آج ہم آپ کے اردو کے سبق نمبر چار ہمارے قائد کا تفہیم کا پوشن کریں گے اس سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد بھی پڑھ چکے ہیں اہم الفاظ ہم نے پڑھے تھے ہم نے اس سبق کی بڑھائی بھی کی تھی اور الفاظ مانی بھی لکھ لئے تھے اور یاد کیے تھے آج ہم آپ کے سبق کے تفہیم کا پوشن کریں گے اس کے لئے آپ اپنی کتاب کھول لیں آپ کی کتاب میں یہ پ تفہیم کا سوچیں اور بتائیں یہ چار سوالات دیئے میں ہیں اب ہم یہ سوالات لکھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں یہ سوالوں کے جواب آپ کے ریسورس پیکپے بھی دیئے میں ہیں آپ کی مدد کے لئے ہمیں یہاں پر بھی لکھتے ہیں تاکہ ہم آپ آسانی سے ان کو پڑھ سکیں قائد اعظم کا اصل نام کیا تھا قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جنا تھا یہ ہم نے پڑھائی میں پڑھا تھا قائد اعظم نے قانون کی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے قانون کی تعلیم انگلیستان سے حاصل کی جی انگلیستان میں نے آپ کو پڑھائی کے درمیان میں بتایا تھا انگلینڈ کو کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے انگلیستان آپ نے قانون کی تعلیم انگلیستان سے حاصل کی سوال نمبر جیم ہے قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا فیصلہ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اس لیے وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں گے قائد اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اس لیے وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں گے ہمارا سوال نمبر دال ہے قائد اعظم کا مزار کہاں واقع ہے قائد اعظم کا مزار کراچی میں واقع ہے یہ آپ کے چار سوال ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اب آپ اپنی ڈائری کی طرف آجائیں آپ نے ڈائری اوپن کریں یہ آپ کی ڈائری ہے آپ کا آج کا گھر کا کام ہے سبق نمبر چار ہمارے قائد کے سوال جواب لکھیں اور یاد کریں آپ نے یہ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کر ہم انشاءاللہ تعالی اس سبق کا کتاب کا کام کریں گے تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ